میں ہوں شاہد حسین جوہیہ کیسے ہیں آپ میں موجود ہوں جہانیا میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سر ادھر آئیں کہاں باگے جا رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں محمد وقاس یہ ہیں جہانیا سے یہ بڑا سا جو سٹور آپ کو نظر آ رہے ہیں کپڑوں کا یہ انہی بھائی صاحب کا شائع ہیں کافی ویڈیو نہیں بناتے اور کیمرے پہ آنے سے جو انہیں ان کو گبراد ہوتی ہے یہ گبراد ان کی ختم کرنے لگے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوں اس کے علاوہ ایک جہانی شہر کے لئے نیا کنسپٹ دیا ویسے تو بہت سارے شہروں میں یہ ہے تو چلیئے دکھاتے ہیں کہ وہ کیا ہے سلیے وقاس بھائی تو جناب وقاس بھائی نے بنائی ہے ایک شاپ جہاں پہ صرف خواتین کا سامان ملتے ہیں جیسے کہ یہ برکا جات اس کو کیا کہتے ہیں مجھ کا نام بھی نہیں آتے سٹالرز سٹالرز انڈر گارمنٹس اور بلا 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 تو اس کی جو خاص بات ہے اس شاپ کی وہ یہ ہے کہ وقاس بھائی نے یہ شاپ بنا کے بالکل کارنر پہ جو جگہ ہے وہ مصروف ترین ہے خواتین کا سامان ہے اور سٹاف بھی یہاں پہ خواتین ہی رکھا ہے انہوں نے انہوں نے یہاں پہ مردانہ سٹاف نہیں رکھا جی وقاس بھائی پوچھنا یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو میں نے پوچھنا ہے اگر کوئی نیا بندہ جس کے باس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ اس بزنس میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پہ سب سے پہلے جو ہے اس کو سیٹی کے مین ایڈیا پہ ایک اچھی لوکیشن جو ہے وہ انڈیٹی فائی کرنے پڑے گی جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سیکسپین سے ہوتی ہے اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ سیٹی سے ہٹ کے کسی نارمل سی جگہ پہ اور چھپیوی سی جگہ پہ وہاں یہ بزنس ہو جائے بہت مشکل ہے یہ سیٹی کے سینٹر ایڈیا میں ہونا چاہیے کورڈ ایڈیا ہونا چاہیے تو یہ آپ کی جو شاپ ہے بہت بڑی نہیں وہ تو پورا پلازہ ہے آپ کے پاس یہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے اس کو رینویٹ کرنے کے لئے کتنا پیسہ درکار ہوتا ہے یہ اگر دیکھیں کیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ایڈیا کورڈ کرنا ہے پلومونیم اور شیشے کا کام ہوگا سیلنگ بیارہ کروا کے کاؤنٹر شانٹر بنوا کے اپروکسیمیٹلی 2.5 لیک آپ کو اس پر لگ جائے گا ڈائی لاغ روپے ہیں اس پر ڈائی لاغ روپے ہیں اور آپ کا سوفٹ ویئر کا خرچہ سوفٹ ویئر بھی آپ نے اس کے لئے اٹھا ہے یہ تو بہت اچھا ڈائی لاغ روپے ہیں ایسی جگہ چھوٹے شہر میں اپروکسیمیٹلی کتنے قرائبیں مل جاتی ہیں مطلب اس جگہ چھوٹا شہر اگر چھوٹے شہر کی بات کریں پنجاب میں تو یہ چھوٹے شہر میں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں دس سے بیس ہزار کے درنیان لینٹل میں کیا جو سٹاف ہے آپ نے کتنا رکھا ہوا یہاں پر میں نے دو لیڈی سیلز کرتا ہوں دو لیڈی سیلز کرتا ہوں عموماً کتنی سیلری پر مل جاتی ہیں دیکھیں یہ اگر وہی بات آجاتی ہے وہاں سے شروع کرنی پڑے پر دیپینڈ کرتا ہے سیٹی پر تو جہاں جس اریا میں میں رہا ہوں اس میں آپ کو دیکھ لیا کہ سات آٹھز آرے میں اچھی پڑے لکھی آپ کو بچی جو ہے لیڈی سٹاف جو ہے آپ کو مل جائے گا اس میں یہ ہے کہ اس کو کم از کم کمپیوٹر اپریٹ کرنا آنا چاہیے ساپ فیر پر اس کو تھوڑا سا ہینڈ سون ایکسپیرینس تھوڑا سا ہو تو اچھی بات ہے نہیں تو وہ سیکھ جائیں گے ہاں جی یہ ہے کہ مگریب کے ٹائم کا اچھا یہ تو وہ بات ہوئی کہ مل جانے چاہیں آپ جو ہے آپ کتنی سیلری دے رہے ہیں اچھا ایکچھلی میرا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ پاکستان میں بھی ملٹی نیشنل کوپنیز بھی رہا ہے اور پاکستان سے باہر جیسے کہ میں نے آپ کو دائے بھائی پروفریشن میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں ٹھیک ہے لیکن پاکستان سے باہر بھی میرا بود ایکسپیرینس رہا ہے تو میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اور کسی بھی کی مجبوری سے پیدا نہیں اٹھاتا ٹھیک ہے تو میں تو ان کو ایک ہینڈسم سیلری دیتا ہوں ہاں سٹینڈر سیلری دیتا ہوں جو کہ ان کے فیزیبل بھی ہوتی ہے اور ان کا اچھا بزر مسئل بھی ہوتی ہے آپ یہ سٹاکس جو ہیں یہ کہاں سے پرچیز کرتے ہیں میرے پاس مین سٹاک ہے ٹھیک ہے وہ تو برینڈس آپ اس کو اس میں لے کر آ سکتے ہیں جیسے میرے پاس مین برینڈ اس وقت بی بیلے ہے بی بیلے آپ کے پاس ہے بی بیلے آئی ایف جی ہے گلیکسی ہے یہ جو انڈر گارمنٹس کا مین برینڈ جی ہے پاکستان میں اس کے علاوہ آپ اپورٹی چینہ کی برینڈی جو ہے آپ لازمی اس میں ڈالیں اس میں ماشاءاللہ چی بچت بھی ہے ایک ہیمسم جو ہے وہ پروفر نکلا جاتا ہے یہ جو دکان ہے اتنی دکان مطلب میں اس کا نہیں پوچھا اس میں انڈر گارمنٹس ابایا اور یہ برکا جاد اور یہ سٹاولرز بغیرہ جو ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہجاب ہوتے ہیں یہ کچھ کاسمیٹکس ہیں انڈر گارمنٹس ہیں بغیرہ بغیرہ کتنا پیسہ درکار ہوتا ہے ایک ہینڈسوم سٹاک رکھنے کے لیے اگر ایک ہینڈسوم سٹاک کی بات کی جائے ٹھیک ہے اگر سیپرڈ بات کی ہے تو اور ریشو ڈکلے گی اگر اکٹھے سٹاک کی بات کی جائے تو یہ کم بزگم آپ کو آپ کی پاکٹ میں سٹاک کے لیے 10-15 لنگ ہونا چاہیے 10-15 لنگ اس میں یہ ساری چیزیں یہ برینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں یا برینڈ کے بغیرہ یہ میں ایک برینڈ کے ساتھ جا رہا ہوں اگر آپ نے انڈر گارمنٹس کا ایک برینڈ انڈکٹ کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو کم از گم اتنا چاہیے اگر آپ جیسے برینڈ بڑھا لیں گے تو آپ اس میں تقریباً اس کا تھرڈ یا فورت پرسنٹ اگر ایڈ کرنا پڑے گا ہم پروفیٹ مارجن پروفیٹ مارجن جو ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دپینڈ کرتا ہے آپ کی ایریے پہ بھی میں نے یہاں فکس پرائز رکھی ہوئے جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے سوپریئر لگا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کی فکس پرائز ہر چیز کی فکس پرائز یہ سامنے اس کی ہم نے چیک کرنی ہے اکی سو پچاس ایک منٹ فوکس میں لے ہوں یہ ہلتا رہے گا تو نہیں آئے گا چلے اکی سو پچاس ہے یعنی اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی خود سے چیک ہو جائے گا ہاں جی یہ سٹالر ہے چھار سو پچیس چھار سو پچیس سمجھ آری ہر چیز فکس پرائز ہر چیز فکس پرائز تو ایک جرنل سا بندے کو کتنا پرسنٹ پروفٹ رکھ لینا چاہیے فکس پرائز پر اگر آپ کو فکس پرائز پر جاتے ہیں تو میں ریکمینڈیشن یہ کروں گا سٹارڈ میں کسی ایڈم پر پندرہ پرسنٹ کسی پر پچیس پرسنٹ ایوریج بیس پرسنٹ ایوریج بیس پرسنٹ ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پروفٹ بڑھاتے رہنا چاہیے مجھے تو یہ غلط لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروفٹ کم کرتے جانا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اپنی خیرداری کو اپنی پروف کرنا چاہیے آپ اپنی پرچیسن کو اچھا کریں جب آپ پرچیسن کو اچھا کریں آپ سستی آئیمیں لے کر آئے گا تو آپ اپنا پروفٹ وہاں سے نکالیں مارکیٹ کو کمپیٹ کریں مارکیٹ میں اچھی چیز دیں مارکیٹ کو سٹڈی کریں یہ ایسا گام ہے ہماری بیمائے بہنیں جو ہیڈیز ہیں ہماری بیمائے بہنیں ہیڈیزیٹیٹ فیل کرتی ہیں کبھی بھی کسی بھی بڑھ سے چیز لے کر جانے گا اگر آپ یہ چیز دیں ایک تو سہولت ہے ٹھیک ہے اور فرس ٹائم جو ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک تو سہولت ہے کہ جناب آپ کو لیڈیز کو لیڈیز ہی ڈیل کریں گی وہ ایسیلی فریلی اپنی بات کہہ سکتی ہیں اپنی بات کو سمجھا سکتی ہیں چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ایک اچھا ہینڈس اپ پروفٹ جو ہے وہ آپ جنیٹ کرسکتے ہیں فکس پرائز کے ساتھ آپ کتنے عرصے سے گورنمنٹس کے وزنس میں ہیں میں کتنے عرصے سے گورنمنٹس کے وزنس میں ہوں میں اگر سچ باتاؤں تو آٹھ نو مہینے سے گورنمنٹس کے وزنس میں ہیں اور یہ سیٹ اپ جو ہے ہیڈن چوئیس یہ تقیبن میرا تھرڈ منت ہے تیسرا مہینے اس لئے اپنے خرچے خود اٹھانا شروع کر دی ہے جی تھرڈ منت میں ہے پہلے مہینے سے پروفٹ میں گیا بھی یا نہیں پروفٹ میں جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں تھوڑا سا بڑا سیٹ اپ آل جنرل شاپنگ سینٹر جہانیا میں ٹھیک ہے مجھے وہاں زیادہ ٹائم سپنٹ کرنا پڑا تو میں اپنا چھوڑا بہت ٹائم نکال کے اس کو دیتا ہوں ٹھیک ہے چیزیں لے کر آنا کرنا اس کو امپروف کر رہا ہوں ڈے بڑھے تو دیفنیلی یہ پروفٹ میں ہی جائے گا اچھا اور اس کی مارکیٹنگ پہ آپ نے کتنا خرچ کی ہے ابھی یہ بھی ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ یہ خرچہ آپ نے خود اٹھا رہی ہے اور میں نے مارکیٹنگ پہ ایک رویہ بھی نہیں خرچ کیا نا کیبل مارکیٹنگ نا فلائر مارکیٹنگ کچھ بھی نہیں ہے اس کی لوکیشن اس کی مارکیٹنگ ابھی تک ابھی تک کوئی بھی نہ ویڈیو ایڈ بنا ہے اس کا نہ کوئی سوشل میڈیا پہ اس کا ایڈ بنا کچھ بھی نہیں ہے صرف جہانیاں کے پورے لوگوں کو بھی یا میرے سیٹی کے لوگوں کو بھی پوری طرح نہیں پتا چلا کہ کوئی ایسی چیز بن گئی ہے بس چلتا ہے پھرتا کشمنٹ جو ہے وہ انہوں ہو رہا ہے تو تھوڑی سی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو یہ جو پروفٹ ہے ہی بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے کیوں نہیں کر رہے بس ابھی جو کسی بھی بزنس کو ایک اور بات بڑی ہے میں بتانا چاہوں گا کسی بھی بزنس کو چھلانے کے لیے آپ نے اپنی مین پار کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کو ایڈ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو میں ابھی تک جو ابھی تک جتنا میرا ایک سال کا سفر ہے اس میں سب سے بڑی ہرڈل جو مجھے فیش آتی ہے وہ اچھی امپلائیز نہیں ملے اچھے امپلائیز رکھنا اس کو رکھیں اس پر خرچہ بھی کریں کوئی بات نہیں اچھا امپلائیز آپ کو نکال کے بھی دیتا ہے اس پر آپ کو اچھی میرے والا فارمولا استعمال کریں نا آپ وہ میں آف تیری گار ہوتا ہوں ویڈیو میں نہیں بتا دے تو بڑی اچھی بات ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو وغاز بھائی کی باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی ان کی یہ ہیڈن چائس بزنس بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ایک آخری بات بتاتا چلوں یہ قطر میں ساڑھے تین لاکھ روپے کی جاب کرتے تھے چھوڑ گیا ہے یہاں بے اتراک اور اتنے شرمیلے ہیں کہ ویڈیوز بناتے ہیں اور خود ہی دیکھ دیکھ کے ہستے رہتے ہیں لیڈ کر دیتے ہیں پھر بناتے ہیں پھر ڈیلیڈ کر دیتے ہیں اب ان کے چینل کا نام ہیڈن چائس میں تو سیجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہیڈن چائس کے نام سے چینل بنائیں اور اس پہ ویڈیوز ڈالیں خود تو آپ کر رہے ہیں لوگوں کو سکھائیں جو دوسرے شہروں میں لوگ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کریں آپ خود اس بزنس کو آن لائن بھی لے کے جائیں اس کو آن لائن بھی سیل کریں ریزنیبل پرائز کے ساتھ ڈیلیوری اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیں ٹی سی ایس میں بنا لیں یا اس میں پوسٹ آفیس میں بنا لیں جہاں بھی اور جو ہے نا اس کو سستے داموں اور لوگوں تب بھی بچائیں خواتین گھر بیٹھی آرڈر کر سکیں آپ کے سوفٹ ویئر میں یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آرڈر کلیکٹ ہو گیا یہی سے آپ کی ڈیلیوری ڈسپیچ اور ریپورٹس نکل آنی چاہیے کہ کہاں کہاں سے آرڈرز آئے اور کہاں کہاں آپ نے بھیجیے تھوڑی سی تبدیلی شاید کروانی پڑے گی آپ کو اپنے سوفٹ ویئر میں وہ ڈیویلپر کر دے گا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا فون نمبر دے دیں 0313 0313777196 اردو میں بتائیں ہمیں انگلیش نہیں سمجھے 0313 777 1196 777 1196 0313 یہ نمبر ہے جین کا رابطہ کریں سیکھیں انجوائے کریں نمبر بند منت کیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے نعرہ لگائیں گے ہم پاکستان زندہ بات